یہ کوئی دہی علاقے کا ہیلتھ سینٹر نہیں بلکہ راولپینڈی کا اہم بینزیر بھٹو ہسپتال ہے جہاں ایک طرف صفائی کا ناکست انتظام ہے تو دوسری جانب علاج مالجے کے لیے آئے مریضوں کو عام ادویات بھی دستیاب نہیں ان ادویات کے لیے مریضوں کے لوہاہکین کو بار بار بزار جانا پڑتا ہے لوگوں کے پاس بیٹ موجود نہیں ہے یہاں پہ کسی طرح پہ بھی کسی مریض کے پاس پورا سٹاف موجود نہیں ہے رات کے وقت ڈیوٹی پر معمور سینئر ڈاکٹر فرائز کی ادائیگی کی بجائے گھروں میں نین کے مزے لیتے رہتے ہیں اور اگر ایمرجنسی کے لیے انہیں بلوا لیا جائے تو مریضوں سے ان کا رویہ انتہائی تلخ ہوتا ہے میں دو گھٹے لیٹی آئے جب مجھے انفارم ہوئے جب گاڑی آئی ہے تب میں آئی ہوں آپ کو سپیشل ایمولینس لینے دیئے ہیں یا نہیں دیئے یہ بتائیں تم کا روتے ہو پوچھنے والے ہسپتال سے تین دن پہلے غائب ہونے والے نو مولود بچے کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا جبکہ انتظامیہ لوائکین کو ہسپتال چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے مجھے بچہ چاہیے میں وزیراعلا پنجاب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ میرا بچہ مجھے دلا دے واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پنجاب حکومت کی طرف سے عوام کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے دعوے اپنی جگہ لیکن حکائی کی سب برقس ہیں کیمرمین آویس قیوم کے ساتھ موسی نورمود دنیا نیوز راولپینڈی